سے پہلے زبیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں یہ جو آرڈننس اب آج آپ نے بحث بھی سنی کہ منی بل کے طور پر حکومت اب لے کے آ رہی ہے ساتھ ہی ہم نے خبر سنی کہ وزیرِ خزانہ بھی گھر چلے گئے سب سے بڑا تو میرا خیال ہے اس پر سب سے زیادہ مبارک بات مجھے ملنی چاہیے حفیظ شیخ کے جانے کی کیونکہ میں نے سینٹ کے الیکشن سے پہلے بہت بھرپور کمپین کی تھی اور اس کے بہت لیجٹیمیٹ ریزنز تھے ایک تو یہ تھا کہ جی ان کی کوئی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ نہیں تھی ایک ایسے وزیرِ خزانہ کو بہار سے لے کے انفیکٹ اگر آپ پتہ کر رہے ہیں کسی اپنے نمائندے سے کہ وہ کونسی فلائٹ پر بک ہے آپ نے ملکہ کہا بھی تھا کہ وہ اگرے دن چلے جائیں گے جاتے ہیں نا فورٹی تھری ایئرز کی ہسٹری میں بیان کر رہا ہے کوئی دو چار جن کی بات نہیں کر رہا دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کی آپ یہ دیکھیں اور ایک اور چیز جو میں نے آپ نے کہا نا دھانسو پریس کانفرنس اس میں میں نے ایکزیکٹلی یہ کہا تھا کہ حفیظ شیخ ہو سو ونرے بل سینٹ کا الیکشن ہار چکے ہیں ہم ہی ہی ہیس تو گیٹ ہیم سیف ایلیکٹڈ ادھوائز وہ رہیں گے نہیں وزیر ایڈوائزر وہ کر کے وہ چیئر کر نہیں سکتے ایپورٹنٹ فورمز اور میٹنگز وزیرہ تو اتنا ونرے بل آدمی کے تھو آئی ایم ایف وہ کروارا ہے آرڈننس کیونکہ جس نے واپس آئی ایم ایف میں ہی جانا ہے تو اس کی لائلٹیز کہاں ہوں گی اس کی لائلٹیز اور پہلے بھی لائلٹیز وہی تھی لیکن اب تو وہ ویکس ویکٹ پر تھے تو میرا خیال ہے ایک تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ it's a very sad moment خوشی منانے کے علاوہ it's a sad moment کہ it just shows کہ اس حکومت کی کوئی تیاری تھی نہیں تیسرا فائننس منسٹر ہے چار فائننس سیکٹری آ چکے پانچ ابھیا چیئر بین i mean یہ key positions ہوتی ہیں معیشت کی تبدیلی جو بات کرتے تھے نا خان صاحب تبدیلی وہ تو معیشت میں ہی آنی تھی نا عوام کی بہتری ہونی تھی وہ تبدیلی اس طرح کی تبدیلی کی تو نہیں بات کر رہے تھے کہ یہ بدل دیں وہ بدل دیں ابھی دیکھیں نا اچھا اگر دیکھیں کہ اصد ایک different school کے ہیں economy کے حوالے سے بلکل different school میں right or wrong کی نہیں بات کر رہا حفیظ شیخ completely 180 degrees different اصد امر anti-privatization to the core حفیظ شیخ pro-privatization to the core public sector entities کو کیسے کرنا ہے اسی وجہ سے public sector entities کی جو losses ہیں اور liabilities ہیں وہ ڈبل ہو گی کوئیس منجمنٹ ہی نہیں ہے کوئی تو یہ میرا خیالہ change کرنے سے پہلے آپ نے کہا نا پی ڈی ایم اصل بڑی خبر ہے کہ پی ڈی ایم کی announcement رہتی ہے نہیں announcement تو ایک ہی کا انتظار ہے وہ خان صاحب کی حکومت کے جانے کا اچھا یعنی پی ڈی ایم ابھی تو contact ہے پی ڈی ایم چھوٹی حکومت جائے گی تو پی ڈی ایم کوئی فائدہ بھی نہیں رہے گا اچھا یعنی حکومت کے جاتے ہی one point agenda تھا نا ان کو نکالنا ہے فارغ کرنا ہے اس وقت پی ڈی ایم آپ کے خیال میں موجود ہے مطلب اس طرح سے نہیں ہے let's be honest about it جیسے تھی لیکن ہم اب بھی patience دکھائیں گے چار تاریخوں ان کا CEC کا اجلاس ہے اگر کوئی فیصلہ یہ ایسا کرتے ہیں لیکن ہو سکتے ہیں بلاول بھٹو اور یہ people's party یہ سوچیں گے ہمیں آ کے سمجھائیں کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف نہیں بتانا کہ ہم resign نہیں کر رہے ہیں people's party نے یہ بھی بتانا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آگے اس کو effectively لے کے جانا ہے تو پھر کیا وہ طریقہ ہے جس سے اچھا میں اس کے آپ سے جبیٹ کرنی ہے میں نے resign کیوں کرنا چاہیے اور people's party کو آپ convince کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے پہلے میں آپ کی طرف آؤں کہ ایک تو آپ celebrate کر رہے ہیں اس وقت کے پی ڈی ایم کی کامیابی ہے کہ حفیظ شیخ صاحب گھر چلے گئے بے شک کامیابی ہے لیکن اس وقت یعنی صاحب کا پی ڈی ایم کی تھی اب نہیں ہے دوسری بات یہ کہ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے قائدہ اس وقتلاف کی سیٹ کے لیے آپ نے پی ڈی ایم کو توڑ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی بنیاد ہی پاکستان people's party کی لیڈر بلاول بھٹو صاحب نے رکھی تھی اور اس کے بعد تمام political parties میں consensus develop ہوا اور وہ minimum point agenda تھا ایک point agenda یہ تھا کہ یہ جو ایک نائہل حکومت ہے جس نے خود اپنا اس چیز کا admit کر لیا آج حفیظ شیخ کو remove کرنے کی وجہ ہی انہوں نے مہنگائی بتائی ہے تو بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے کہ اب ان کو یہ ان کو پتا چلی گیا عوام کی آواز ان کے کانوں تک کہیں نہ کہیں پہنچ گئی کہ یہ جو مہنگائی کا بم عوام کے پر مار رہے تھے اور جو مہنگائی کی سنامی لے کر یہ حکومت آئی تھی یہ اب قابل برداشت نہیں ہے لہٰذا ان کو اپنا آپ بدلنا پڑے گا ان کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا اپنی پالیسیز میں تبدیلی لانی پڑے گی جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے دیکھیں پی ڈی ایم کے اندر بلکل ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا نظریہ اپنی سوچ اپنی پرنسپل سٹائننگ بلکل موجود ہیں اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے سوچنے کا انداز منفرد اور مختلف ایک دوسرے سے ہوگا اور یہ ہمیشہ رہے گا ہمیشہ اتحادوں کے اندر بڑے الائنسز میں یہ ہوتا ہے اگر آپ نے باپ کی سپورٹ لے لی یہ تو بتائیے جنبوریت کہاں رہے گیا میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ایک پیچ کی اوپر ہوتی ہیں کسی ایک ایجنڈرے کی اوپر اس میں پھر مختلف دیکھیں آپ زمنی انتخابات کے معاملے میں پیپلز پارٹی نے جو کہا کہ ہم نے الیکشن لڑنا چاہیے آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کسٹ میں کامیابی ہوئی پھر جو سب رسلہ گلاری کہ ماملے میں بڑے مقصد کے لیے سیلٹ کی قائدیز میں آپ کو بتاتی نہیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمارا اصولی موقف بالکل واضح تھا وہ کیا تھا کہ باپ سے آپ ووٹ لے لے نہیں نہیں میں آپ کو بتاتی ہم نے باپ سے ووٹ نہیں کہا کہ ہمیں ووٹ کرے نون لیگ کے اپنے ہی دلاور خان کا تعلق نون لیگ سے ہی تھا یعنی کہ اپنی پی ایم ایل این کے ہی سینیٹر جو ہے تھے دلاور خان انہی کے ساتھ ایک گروپ میں تین چار اور مزید سینیٹر سے جنہوں نے اپنی خوشی سے اور اپنی رضا مندی سے ہمیں ووٹ دیا بائی فورس ووٹ نہیں کیا اور بات یہ اس کی وجہ کیا رہی کہ جو کینڈیڈیٹ پی ایم ایل این کی طرف سے تھے وہ ہمیں نامنظور تھے اور اس کی وجہ صاف ہے کہ مہترمہ شہید بینظیر بھٹو کا جو کیس چل رہا ہے اس کیس میں وہ ہمارے مخالف سمت کی پارٹی کے وقیل ہیں تو اس بنیاد کے اوپر کاتل لیگ کے تیرے کافلی کے ساتھ بیٹھ گئے نہیں لیکن دیکھیں اس میں یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ ایک سٹنگ ہمارا جو جو آلریڈی اس وقت کیس چل رہا ہے ایک سینیٹر جن کا اسی کیس کے اندر وہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں تو ہماری پارٹی کے گریونسز تھے ہمارے ورکرز کے گریونسز تھے ہمارے سینیٹرز جو ہے وہ سینی مخالفت کر رہے تھے تو ہمارا میرے خالی یہ ایک الگ سیاسی ڈیبیٹ ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو مین اصل جو کور ایشو ہے اس حکومت سے چھٹکارہ پانے کا جس کے لیے پی ڈی ایم فارمیلیٹ ہوئی تھی مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی درار آنے